نمسکار میں ہوں عادتی ایڈی ایڈیٹرز ٹیول ماپ کا سواگت ہے اور میرے ساتھ ہیں تنویر آزم جی اور ہم بات کریں گے یو پی کو لے کر جو ایکزیٹ پول کی رجحان آئے ہیں اس کے صندوق میں سر کیا کہیں گے کیسا رجحان ہے ایکزیٹ پول کا اور کس طرح کا رجحان دکھایا گیا ہے دیکھیں اگر ہم ہماری بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایکزیٹ پول کے اتر پردش کے جو رجحان ہیں وہ کہیں نے کہیں میرے جو آشائیں تھے ان کا اناقول ہیں ان کے بیپریت بلکل بھی نہیں ہے انترپردش میں اسی سیٹے ہیں پچھلے بار بی جے کے بی نے بی détر جی تھی دو اپنا ذل نے جی تھی اور ایک کان گریس نے اور باقی پانچ سیٹے ساماج وادی باہدر سیٹے ساماج وادی بعد اس بار ازبار جو تے وہ جو ساماج وادیقت پارٹی کی جو پانچ سیٹے ہ vanished وہ تا ساماج وادی پارٹی کے کھاتے میں pourraitڑا جانی ہی ہیں جی بھلکہ ان کے پریوار کی سیٹیں ہیں اس میں سے اگر کوئی ایک سیٹ ادھر سایدھر ادھر کوئی ایک سیٹ پر ہالچ جائے تو کہیں دوسری جگہ جی جائیں گی دس سیٹیں جو مایہ واتی کی تھی وہ بی جے پی نے اس پہ بہت فوکس کیا کہ ان میں سے ہمیں وہ ساری سیٹیں اپنے طرف نکال کے لے آنی ہے کسی بھی طریقے سے تو اور بی جے پی نے وہاں پہ ایلائنس اپنے جو پہلے تو وہ اپنا دل ان کے ساتھ ہی ہے اپنا دل سون کر جو انوپریہ پٹھیل کی ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہے پھر وہ انہوں نے سباسپا کو بھی لے لیا جو پرکاس راجبر کی پارٹی ہے جو پچھلا اسیملی الیکشن سبا کے ساتھ مل کے لڑے اور پھر انہوں نے ایک ماسٹر ریسٹ ٹروک چلا جی 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 وہ کیا تھا وہ انہوں نے ویسٹن یوپی میں جو جارٹ ووٹر ہو جو کسان جو ناراض تھے بی جے پی سے ان کو اپنی طرف لانے کیلئے وہ آر ایل ڈی کو اپنی طرف لیا ہے چودی چرن سنگھ کو انہوں نے بھارات دے دیا ان کے جو پوتے ہیں جہن چودری جو آر ایل ڈی جو آر ایل ڈی کیا کہتے ہیں اس کو سماجواتی پارٹی کے ساتھ تھی بلکل اسیملی الیکشن لڑی اس کی وجہ سے وہ راستہ بہت تک گئے بلکل بلکل لیکن انہوں نے پھر بی جے پی سے جا کے حاج ملا لیا این وقت میں جا کرنا ہے این وقت پہ ایک رجحان آ رہا ہے کہ بھائی بی جے پی آراؤن ستر سیٹیں جیتے گی اس میں مجھے کوئی بہت زیادہ اچرچ نہیں ہے کانگریس شاید ایک رائیبریلی جیت جائے اس کے علاوہ ایک شاید امیٹھی یا کوئی ایک سیٹ جیت جائے کانگریس دو سیٹوں سے آگے نہیں بڑھیں گی ایک یا دو سماجواتی پارٹی کا پاس سیٹوں سے بڑھ کے شاید وہ ساتھ آٹھ سیٹوں باقی بچیں گی جتنی سیٹیں ستر بچتی ہیں وہ بی جے پی اور ان کے گھٹک دل مطلب بینے سے بی جے پی اس میں اپنا دل کی جو سیٹیں ہیں وہ بچا لے جائیں گی راجبر کی جو بلیا والی سیٹ ہے وہ جانس ان کے آروند راجبر ان کے بیٹے لڑ رہے ہیں وہ بھی جیت جائیں وہ پکہ جیت رہی ہے وہ سیٹ دوسرا ایک بس ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی انیلیسیس ہم لوگوں نے دیکھے اور سنے جس میں لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بی جے پی تقریباً پیتالیس سے پچاس سیٹوں پر سمٹ جائے گی جی بلکل اب مجھے یہ لگتا ہے مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کو کوئی سیٹ کا نقصان نہیں ہوگا وہ باسٹ سیٹیں تو اپنی بچا کے لے جائے گی یہ کاد اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی بات نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو موڈی فیکٹر ہے ان کے ساتھ دوسرا یوگی فیکٹر ہے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ بی جے پی کیوں ہارے گی بلکل مایہ وطی کی جو ووٹرز ہیں جی جی اگر وہ سپا کے ساتھ گئے لیکن مایہ وطی کی ووٹر تریڈیشنلی سپا کے ساتھ کبھی نہیں گئے جب پچھلے بعد دونوں گڑ بندن میں تھے تب بھی سپا کے ووٹروں نے مایہ وطی کے لوگوں کو ووٹ کیا دس سیٹیں لکھے آئیں لیکن سپا کے سیٹیں بلکل نہیں بڑھیں بلکہ گھڑ گئیں ووٹ ٹرانسفر نہیں ہوا بلکل یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو مایہ وطی کا جاتب اور یہ سب جو ووٹ بینک ہے وہ کبھی بھی سپا کو ووٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کے پیچھے کی راجنیتی ہے وہ کبھی کسی اور دن ہم لوگ ڈسکس کرے ہیں وہ بہت سارے اس میں سے جو ووٹر ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ جرور کھڑے ہوگے کیونکہ وہ فری راشن اور آواز یوجنا اور سوچالے ان سب وہ جسے ہیں تو مطلب کنکلوزن میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بی جے پی انڈی ہے آرام سے 68 سے 70 سیٹے جیت رہی ہیں اور باقی 12 سے 10 سے 12 انڈیا آلائنس انڈیا آلائنس کے لئے دھکا ہے کیونکہ اتر پردیش میں ان کو کچھ اور سیٹے جیتنے کی امید تھے ان کو لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کر پائیں گے لیکن وہ کچھ بہت زیادہ کر نہیں پائے موڈی کے آگے ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف موڈی نہیں ہے یہ موڈی بھی پتیاشی ہے ہر طرف موڈی نہیں ہے کوئی بھی روڈی وہ والا حصہ ہو گیا اور ایک ہوا سے چل گئی اور یہ مطلب ایکزیٹ پول میں ایکزیٹ پول نہیں ہے یہ ایکزیٹ پول کی بات ہو رہی ہے ایکزیٹ پول کے لئے جون تاز چار کو صبح چھے ویسے ہمارے ساتھ جوڑیے گا اس دیش نے بہت سارے ایکزیٹ پول گلت ہوتے ہوئے دیکھے ہیں دوہزار چار کا ایکزامپل ہمارے سامنے ہیں جہاں اٹل ویاری باچوہی جی کی سرکار ہم لوگ بنا رہے تھے لیکن وہ سرکار نہیں بن پائی تو اس لئے ایکزیٹ پول کو پلیس ٹیک اٹ ویتا پنچ آف سالٹ اور اس کو بس دیکھئے سمجھئے اور کچھ سیکھنے کی کوشش کیجئے اور جون چار کو لیکن صبح چھے بجے ڈین اے کے ساتھ ضرور جڑیے ہماری پوری ٹیم ہوگی میں تنویر آزم عدیتہ پرکاش ہوں گے چترے سیگل ہوں گے ہوں گے پوشکر ہوں گے اکھیل ہوں گے اور ہم پولیٹیکل پارٹی کے سپوک پرسنس ہوں گے پولیٹیکل ایکسپورٹس ہوں گے جنتہ کے بیچ بھی ہماری ٹیم جائے گی ان سے بھی باتیں کرے گی جون چار آپ کا صرف ایک ہی ڈیسٹینیشن ہونا چاہیے اپنی موبائل میں آپ ڈین اے کو سبسکرائب کر لیں جون چار چھے بجے ڈین اے کے ساتھ جڑنا ہے آپ کو دنیواز